سر ہمارا ٹاپک ہے نیت علامہ صاحب آپ سے شروع کریں گے نیت جو ہے انسان کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے زندگی کو آگے لے جاننے کے لیے یہ بتائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا اور اہم موضوع آپ نے منتقب کیا ہے اور یہ ہر شخصی ضرورت ہے بچوں سے لے کر بڑھوں تک بلکل اور بردقات لوگ اس مسئلے پر اتنا الہج جاتے ہیں کہ وہ اپنی عبادات میں خود شکوک اور شبات پیدا کر لیتے ہیں اور اپنے آمال کے اندر بھی نیت بنیادی طور پر بغیر نیت کے کوئی بھی عمل نہیں ہوا کرتا صحیح کوئی عمل جو ہے نیت کے بغیر نہیں ہے کوئی صاحب عقل بغیر نیت اور ارادے کے دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا صحیح صحیح وہ کوئی بھی کام ہو اس کے لئے اس کا ارادہ اور اس کی نیت اس کے پاس ضرور ہوتی ہے یہ ہر صاحب عقل کی بات ہے اب اس کی نیت اور ارادہ اچھا بھی ہوتا ہے اور براہ بھی ہوتا ہے صحیح اگر ارادے اور نیت اس کی اچھی ہوگی تو وہ اچھا کام کرے گا صحیح اور اگر اس کے ارادوں میں کوئی غلط ارادہ ہے تو وہ اس طرف جاتا ہے صحیح بلکل صحیح چاہے وہ کوئی بھی کام کرے اب جب عبادات کی طرف آپ جائیں گے تو عبادات کے اندر نیت بنیادی شرط ہے بے شک ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے جیسے میں نے ارس کیا ہے کہ نیت بہت ضروری ہے اب پھر دوسری منزل آتی ہے کہ وہ نیت انسان کی کیا ہے یعنی وہ ارادہ اس کا کیا ہے صحیح اب نیت جو ہے وہ انسان کی راہ خدا ہے قربِ الٰہی ہے یا اپنے اپنی برطری کو دکھانا ہے ایک دکھاوا بھی تو ہوسکتی کی یا دکھاوا ہے ریاکاری ہے تکبر ہے بلکل یہ سارے وہ عوامل ہیں جو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں اور یقیناً جو عجر ہے وہ نیت کے مطابق ہی سیٹل ہوگا کہ عجر جو ہے وہ نیت پر ملنا ہے بلکل عجر جو ہے وہ نیت صالح پر ہے سبحان اللہ نیت ہو اور صالح نیت ہو صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیں کہ جیسے علامہ صاحب نے کہا عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے تو بہت دفعہ ایسا لوگ سوچتے ہیں کہ باستہ نے نیت کر لی تو کام ہو جائے گا پھر محنت بھی نہیں کرتے تو نیت اور کام جو ہے اس کا بیلنس کتنا ضروری ہے زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت میں خلوص بھی تو ہونا ارادہ تو آپ دل سے کرتے ہیں اگر آپ کے اندر خلوص ہے اور آپ نے دل سے ایک عبادت کا کسی بھی اچھے عمل کا ارادہ کیا تو پھر آپ کا عجر شروع ہو جاتا ہے جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک انسان محرم یا صفت یعنی حج کے بعد اگلے حج کا ارادہ کر لیتا ہے تو عرش پر حاجی لکھا جاتا ہے اور اللہ نہ کرے کہ وقت آنے سے پہلے وہ حج نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کو عجر عطا فرما دیتا ہے ارے کیا بات اسی طرح سے ایک انسان سو آدمیوں نینانوے آدمی قتل کر چکا تھا اور نینانوے قتل کے بعد اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ توبہ کرے تو کسی کے پاس گیا اور کہنے لگا میں توبہ کر سکتا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں تم نے نینانوے آدمیوں کو قتل کر تمہاری کیا توبہ ہوگی صحیح انہوں نے اس کو بھی قتل کر دیا صحیح پورے کر لیا پھر نیت کی کہ میں اللہ کی قربت کیسے آسی کروں پھر توبہ کیسے کروں تو کسی نے اسے کسی آلم کی طرف بھیجا کہ جا وہ اللہ کو تحچانتا ہے وہ معرفت والا بندہ ہے وہ شاید تمہیں صحیح گائیڈ کرے یہ دو تو کہنے میں میری توبہ ہے انہوں نے کہا بلکل توبہ تو ہے اللہ کے پاس لاتا لیکن اپنا محول چھوڑ دو جس میں تم رہ رہے ہو یہ جوار چھوڑ دو جس میں تم رہ رہے ہو اس محول سے نکلو گے اور اللہ کی راہ میں نکلو گے تو باقی راہیں جب تم نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب تم نے سب غلط تو اللہ سبب بھی بنائے گا اللہ سبب بنائے گا چند قدم نکلا تھا اسے موت آگئے اب نیکی کے فرشتے کہا رہے ہیں کہ یہ تو نیت کر کے نکلا تھا توبہ کی اور اس نے تو توبہ کی تھی اور یہ تو جگہ بھی چھوڑ رہا تھا اور دوسرے فرشتے کہیں کہ نہیں اس نے سو آدمی قتل کی ہیں یہ اس نے تو صرف برائی کی ہے اللہ تعالی نے زمین کو سمٹ جانے کا حکم دیا کہ اس نے نیت کر لی تھی توبہ کی اس نے نیت کر لی تھی پاک ہونے کی اس نے نیت کر لی تھی میری طرف لوٹ آنے کی دیکھئے جیسے کہ مولانا نے حدیث پڑھی حضرت عمر فاروق سے یہ حدیث ہے کہ انہم العامال بنیات تمام عامال کا داروں نیتوں پر ہے اگر کوئی حجرت اس نیت سے کرتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا خوبصورت عورت سے شادی کروں گا میں نے کہاں حجرت مدینہ پاک کے لیے اس نے کی ہو اس کو حجرت اللہ اور حجرت المدینہ کی ایک کا سواب نہیں ہوگا اس حرق سے اس کی شادی اللہ کرا دیں گے اسی طرح قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے نیک لوگوں کو اس میں ساتھ بڑی بڑی شخصیات ہوں گی شہداء ہوں گے افواز ہوں گے مبلغین ہوں گے اللہ کرا میں دینے والے ہوں گے ان سب سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے لئے کیا کیا تھا تو شہید کہے گا آپ کو جان دے دی اور کیا کرتا مال والا پہتا آپ کی مامیں سر دیا اللہ تعالیٰ اسی طرح فرشتوں سے کہیں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ نیت ان کی کیا کیا فرشتے کہیں گے نہیں ان کی نیت بہادری بہادر کہلانے کی تھی اللہ نے شہید کہلا دیا ان کی نیت سخی کہلانے کی تھی دنیا میں واہ واہ ہو گئی اللہ کے پاس اس کا کوئی عجر نہیں ہوگا سبحان اللہ بہت خوب بالکل صحیح کہ نیت پریکٹیکالٹی بھی ضروری ہے لیکن پریکٹیکالٹی سے پہلے جو نیت اور ارادہ آپ کرتے ہیں وہ بہت لازم ہیں جی زائد سر آج سر آپ کیا کہیں گے نیت کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم دیکھئے بقاری اور مسلم تقریبا تمامی کتابوں میں اول حدیث جو بیان کی گئی وہ یہی ہے جو حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملقول ہے اور آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انما الاعمال بالنیات کے عملوں کا مدار نیتوں پر ہے اور پھر تفصیل آگے اس کی یہ ہے کہ بنیاد یہ تھی کہ کوئی شخص اگر حجرت کر رہا ہے تو حجرت کا حکوم تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کتاب داری میں اپنے گھر بار مال دولت اسباب اور اپنی تمام جو قدرتی چیزیں ان کو چھوڑ کر مدینہ منورہ حجرت کر رہا ہے ہاتھ ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کسی نے حجرت کی لیکن حجرت کرتے جیسے بھی آپ نے سنا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ کسی اچھی خاتم تو شادی کر لے یا حجرت یہ تھی کہ اور مال مل جائے گا دنیا مل جائے گی تو آنفہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی تو بات یہ کہ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے زبان سے نبی کہیں تب بھی دل کے ارادہ ہوتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ عجر و ثواب کا مدار اس فقت ہوگا کہ جب اس نیت میں اخلاص ہوگا اللہ کی رضا ہوگی اگر اس نے نیت کی تھی کہ واقعی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب داری میں ہجرت کر رہا ہے تو اس کا عجر و ثواب اس کے پاس ہے اسی زبن میں ایک بات بڑی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے صحابی تھے جنہوں نے ہجرت تو کی اور واقعہ تر ہجرت کی لیکن کسی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے ایک جنگ میں اور اس کے بعد اس کو تاب نہ لاسکے اور پھر وہ صحابی جو تھے وہ انہوں نے اپنی رگ جو ہے کلائی کی رکھ کٹ لی اپنے داتوں سے اور یوں ان کے موت واقع ہو گئی جب ان کے موت واقع ہو گئی ہے تو جی ان کے موت واقع ہو گئی جب ان کے موت واقع حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ خواب میں دوسرے صحابی نے ان کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو وہ بہت خوبصورت ذرق و برق لباس میں تھے لیکن ہاتھ جو ہے وہ زخمی تھا اور اس پر کپڑا لپٹا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کیا بات ہے یہ کیسے کہ اتنے خوبصورت لباس میں اتنے حسین اور خوشنما آپ لگ رہے ہیں یا خوبصورت لگ رہے ہیں تو یہ زخمی ہاتھ کیوں ہے کہا دیکھو بات یہ تھی کہ میں نے حجرت کی تھی خاص اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں لیکن مجھ سے برداشت نہ ہوا سو میں نے خودکشی کی کوشش کی اور خودکشی ہو گئی اللہ نے اس حجرت کے اخلاص کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا مجھے ذرق و برق لباس پہنایا لیکن جو میں نے اپنی جو وہ کوشش کی اس کی وجہ سے یہ حصہ میرا جو ہے اسی طرح رکھا گیا تھا کہ معلوم ہو کہ میں نے غلط کام کیا تھا پھر صحابی نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے ان کے بارے میں سرا خواب دیکھا ہے اور پھر رسول اللہ علیہ وسلم سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا قبول فرمائی اور ان کو ٹھیک کر دیا گیا تو عملوں کا دار و مدار پیش شک پبلک میں سامنے ہمارے بیٹھے ہوئے بہت سے ہماری بہنیں بیٹھے ہوئی ہیں کچھ کہنا چاہ رہی تھیں آپ نے بتایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیت انسان کرتا ہے ارادہ بنا لیتا ہے لیکن شاید ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں پلیز بولی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں چار سال پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرے کے لیے گئی تھی قریب کیجئے عمرے کے لیے گئی تھی چار سال پہلے حتیم سے میں بہت دور تھی بہت رش تھا بہت گرمی تھی میرا روزہ بھی تھا تو میرے دل میں نیت آئی کہ پروردگار کسی طرح مجھے حتیم میں پہنچا دے اور میں ہاں دو رکعت نماز نفل ادا کروں اور بارش ہو جائے کیونکہ میری حالت روزے کی وجہ سے بہت خرار ہو رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے ایک ریلہ اس طرح آیا کہ میں اس ریلے کے ساتھ حتیم میں پہنچی اور جیسی میں نے دو رکعت نماز کی نیت باندی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی احمد برسا دی آپ یہ قیل کریں اس سے نفل نہیں پڑے گئے میں زارو قطار روتی رہی اور مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ میں اس کا شکر کس طرح آدھا کروں تو اس نے میری یہ بات قبول کروں ارے آپ تو ہمارے لئے بھی دعا کیا کریں اللہ کے بہت خریب ہیں کوئی اور ہیں جو اپنی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی اور صاحب ہیں جی ادھر دیجئے کوئی ایک سائبہ ہیں مائک دیجئے جی 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 واریکم السلام ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم کرتے بھی ہیں وہ کام پھر بھی لوگ سمجھنے کہ ہم شو آف کر رہے ہیں ایسا کیوں یہ بھی ہے بہت مرتبہ اکسر لوگ جو ہے جیسے نماز پڑھتے ہیں پبلک میں ایوائیڈ بھی کر لیتے ہیں جیسے کام پہ جاتے ہیں کوئی لوگ اور کہتے ہیں جی وہاں پہ ہمارے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ شاید اس کی جو ہے نا وہ دکھاوا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے کیا ہے اپنا ارادہ تو اچھا مضبوط ہونا چاہیے اور نیک کام کرنا چاہیے لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہے ہیں دیکھئے حدیث شریف میں ہے کہ سرس عبادت اللہ اعلان کرنی چاہیے تاکہ اگر کوئی بھولا بیٹھا ہے تو اسے بھی ترغیب ہو اور نوافل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ ہے کہ آپ پسند فرماتے تھے دھر میں ادا کرتے تھے تو اس طرح سے یہ اگر ہم نوافل بھی اللہ اعلان کر لیں یا جیسے صدقہ اور خیرات بھی اللہ اعلان کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو اور اتنا کرو اور ہر وقت کرو کہ لوگ بریاکار کہنے لگیں یعنی پروانا کرو